السلام علیکم دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو صحت اور تدرستی دے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے تو جناب آج ہم مزددار سے سموسے بنانے جا رہے ہیں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سموسے ہم اتنے آسان طریقے سے بنائیں گے کہ شام کی چائے کے لئے آپ کو بالکل بھی مشکل پیشنی آئے گی اور جب آپ کے دل کرے گا آپ ان سموسوں کو بہت آسانی سے بنا لیں گے تو یہاں پہ ہم نے دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں کاٹ لیا اور تھوڑے سی پتے جو ہیں میں نے بنگو بھی کے بھی ڈال دیئے ہیں اور ایک پیاس لے کے اس کو چوب کر لیا ہے باریک باریک کاٹ لیا ہے اور آپ اپنے حساب سے چیزیں کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں پھر ایک فرائی پین ہم نے رکھ دیا اور اس میں تقریباً ون سے ٹو ٹیبل سپون جو ہے آئل ڈالا پھر تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا اور ایک جو ہے سرخ مچ کاٹ کے ڈال دی تو یہ تھوڑے سے کرکڑا اٹھے تو پھر ہم نے پیاس ڈال دیا تو پیاس ڈال کے جو ہے ہم نے ان کو تھوڑی دیر پکانا ہے کہ پیاس جو ہے ہلکا سا جو ہے وہ پک جائے اس کے بعد کڑی پتہ کا ایک پتہ پورا جو ہے ہم نے اس میں ڈال دیا اس میں تقریباً بارہ چودہ پتے ہوں گے اس کے بعد مسالے ڈال دیئے نمک میرچ کھل دی اور چاٹ مسالہ بھی ڈال دیا اور ساتھ میں تھوڑے سے آم چور کا پاورڈر بھی ڈال دیا آپ چاہیں تو لیمو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو تین سے چار آلو بال کے رکھے ہوئے تھے اور میش کیے ہوئے تھے وہ ڈال دیا اور ہرے مسالے ہم نے ڈال دیا اور اب ہم نے جو ہے فلیم کو آف کر دینا تو چلیے اب ہم اپنی روٹی کیپٹ کے لیے آٹا گون لیتے ہیں جس سے ہم نے سموسے بنانے ہیں تو یہاں پہ ایک کب ہم نے میدہ لے لیا اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا تھوڑی سی اجوائن بھی ڈال دی نمک ڈال دیا اور دو ٹیبل سپون جائے ہم نے اس میں آئل کے ڈال دیا آپ چاہیں تو گھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کو اس طرح سے ہاتھوں سے مل مل کے اس کا کرمز سا بنا لینا ہے اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے تو ہم نے دو بنا لینا دو کو بنا کے رکھ دینا تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے روٹی کی شیب میں بیلنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہم نے نکال لی ہے اور اب ہم اس کو بیل لیں گے اب اس کی ایک پتلی سی روٹی ہم نے بنا لینا ہے یہ دیکھئے اتنی ٹھیک ہے تو اب روٹی ہم نے بنا لی ہے اب اس طرح سے آپ نے چھوری سے یا کٹر سے اس کے جو ہے پیسز کر لینا اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے دیکھئے تو یہ ہمارے تقریباً آٹھ جو ہیں سموزے بنیں گے ایک کپ میدے میں اگر آپ چھوٹے بنائیں گے تو زیادہ بن جائیں گے اب جو آلو کا مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ سارا ہم نے ان کے اوپر رکھنا ہے اور دیکھئے اتنی آسانی سے یہ بن جائیں گے اب دونوں کونوں کو آپ نے پکڑنا ہے اور تھوڑی سی جو ہے نا آپ نے اس لری بھی بنا لینے ہے تو ایک ٹیبل سپون جو ہے میدہ لے کے اسے گھول لینا ہے اب دونوں کونوں کو پکڑنا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھئے ان کو جوڑ کے اور تیسرے کونے کو اس کے اوپر یوں جوڑ کے اور یہ دیکھئے سموزہ تیار ہو گیا ہے اتنی جلدی اور یہ دیکھئے اسی طرح سے آپ نے یہ جو ہم نے لئی سی بنائی ہویا یہ لگا لینی ہے اور دونوں کونے پکڑنے ہیں ان کو جوڑنا ہے پھر سارا جو ہے اس کو جوڑ لینا ہے پیچھے سے پھر اس کو پکڑنا ہے اس والے کونے کو اور اس کو اوپر سے لے جا کے تو اس طرح سے سموسے کی شیپ دے دینی ہے اور سائیڈوں سے بھی جوڑ لینا ہے تو دیکھئے کتنے آسان ہے یہ سموسے بنانا اور جھڑ پڑ سے جلدی سے یہ بن جائیں گے بہت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو گھول ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو لازمی لگائیے گا ورنہ یہ سموسے تلتے ہوئے جو ہے نہ کھل جائیں گے تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے اس طرح سے سموسے بنانا تو آپ اس طرح سے دھیر سارے سموسے بنا کے ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ہم جو ہے منچ مایو بنا لیتے ہیں تو منچ مایو بنانے کے لیے ہم نے پدینہ لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور پیسنے کے بعد پھر اس کو مایونیز میں مکس کر دینا ہے دیکھا ہے تو یہ ہماری زبردست یہ ایک ڈپ تیار ہو جائے گی جس سے جو ہے آپ مزیس اسموسے کھا سکتے ہیں سموسے ہمارے تیار ہو رہے ہیں ان کو آپ نے میڈیم فلیم پہ ہی پکانا ہے وہ زیادہ ہائی فلیم رکھیں گے تو یہ صحیح پکیں گے بھی نہیں اور فسپی بھی نہیں ہوں گے اور کچھے رہ جائیں گے تو اس کو آپ جو ہے آرام آرام سے بہت سبر سے آپ نے ان سموسوں کو جو ہے پکانا ہے اب کتنا پیارہ کلر آ گیا ان کا اور جو ہے تیار ہو گئے ہیں تو ہم ان کو نکال لیتے ہیں تو جناب زبردست فسپی سموسے جو ہے نا آپ کے لئے تیار ہو گئے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے تو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں تو ہے نا زبردست سے کرسپی کرسپی اور اندر سے دیکھیں کتنی زبردست لال لارمیچی بھی نظر آ رہی ہے تو آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنے ہر اپنے پیاروں کا رکھئے کب بہت خیال تو اجازت دیجئے اللہ حافظ